خبر دیں آپ کو پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں مزید صورتحال جانیں گے حنیف کمر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جی حنیف کمر بتائیے کا جی پاک فوج کے دستوں نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائیناتی کے احکامات دیئے ہیں پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نوا میں جو ڈیپلائیمنٹ ہے اس کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اسلام آباد کی سڑکوں پر اس وقت پاک فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں اور اس کا مقصد شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے ڈیپلائیمنٹ یہ اس وجہ سے بھی کی گئی ہے کہ پاک فوج نے شارپساندہ ناصر کے خلاف نمٹنے کی مکمل حکمت عملی سیولین حکومت کے احکامات کے تابع تاہ کر لی ہے اور کسی کو بھی شہر کا امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ چند دن بعد پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے لیے بارہ ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں ایسے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد میں ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے اور اس شنگائی تعاون تنظیم کی سیکیورٹی اور اس سے متعلقہ تمام امور جو ہے وہ پاک فوج کی یہ سیکیورٹی آفیسرز اور اہلکار جو ہے وہ سر انجام دیں گے اور اس دوران اسلام آباد میں کسی کو بھی امن و امان خراب کرنے کی دھرنے دینے کی یا کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیوٹی کرنے کی جس سے شہر کا امن خراب ہو اجازت نہیں دی جائے صحیح بلکل کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ بھی بتائی گا کہ خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگائے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں بلکل صداقت نہیں ہے تمام ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ حکومت کا ایسا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے نہ ہی اس حوالے سے کوئی حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ گورنر راج خیبر پختونخواہ میں لگایا جائے اس وقت سیولین حکومت مرکز میں اور تمام صوبوں میں وہ حکومت کر رہی ہے اور اس نے اپنے اختیارات کے تحت اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو فوج کو کال کیا ہے اور فوج نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیا ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر راج سمیت کسی قسم کے کوئی اقدام کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صحیح سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں حنیف کمر ہمارے ساتھ اس پر موجود تھے بہت شکری آپ کا موسیقی